سلام علیکم چینل میں خوش آمدید آج میں آپ کو ٹراؤزر میں آنے والے ایک مسئلے کے بارے میں بتاؤں گی اور اس کا حل بھی بتاؤں گی کہ اس کو حل کیسے کیا جا سکتا ہے یہ میں نے ٹراؤزر کاٹ کے رکھا ہوا تھا اس کی یہ جو سائیڈ ہے یہ ہماری فرنٹ سائیڈ ہے فرنٹ کے ٹو پیس ہیں اور یہ ہمارے بیک کے ٹو پیس ہیں اور یہ ہمارے پانچے ہیں آج کا جو مسئلہ ہے وہ میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ ہمارے جو اکثر پانچوں والی جگہ سے ہمارا ٹراؤزر کھٹ جاتا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہماری کٹنگ کی وجہ سے اس کا یہ مسئلہ آتا ہے جب بھی ہم ٹراؤزر کا پانچہ کٹتے ہیں تو ہم نے اس کو اس طرح سے فولڈ کر کے پھر کٹنگ کرنی ہے اس طرح کٹ کرنے سے یہ ہوگا کہ ہمارے پاس سائیڈ سے کپڑا بچے کا ترچہ وہ ہماری سلائی میں آئے گا تو ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا یہ دیکھیں آپ کو یہاں پہ کپڑا نظر آ رہا ہوگا اس طرح سے ہم نے کٹ کرنا ہے تاکہ ہمارا پانچہ نہ کھچے اگر ہم اس طرح کٹ نہیں کریں گے تو ہمارے پانچے میں کھچاؤ آ جاتا ہے ٹراؤزر کے نچلے حصے میں اس کے علاوہ جب ہم ٹراؤزر کی کٹنگ کرتے ہیں تو ہم یہ جو بیک کا حصہ ہے یہ کراؤچ ایریا سے اوپر سے اس جگہ سے اور اس پوری یہاں تک جو جگہ ہوتی ہے اس تک ہم بڑھا کے رکھتے ہیں کیونکہ ہمارا جو بیک پارٹ ہوتا ہے وہ ہیوی ہوتا ہے اس وجہ سے ہمیں یہ بڑھا کے رکھنا ہوتا ہے اکثر اوقات کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ان کو ایک جتنا کٹ لیتے ہیں فرنٹ اور بیک کو ایک جتنا کٹ لیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا ٹراؤزر پھٹ جاتا ہے اس جگہ سے تو ہم نے یہ بڑھا کے رکھنا ہے اگر نہیں بڑھائیں گے تو یہ پھٹتا رہے گا اس کے علاوہ کچھ لوگ یہاں سے بڑھا کے رکھتے ہیں ایک انج یہاں پہ بڑھا ہوتا ہے لیکن اس ٹراؤزر میں میں نے بڑھا کے نہیں رکھا آپ چاہیں تو بڑھا کے رکھ سکتے ہیں یہ ہمارا ایراسٹک والا حصہ ہے بیک پارٹ کا ایک انج بڑھا کے رکھا جاتا ہے لیکن اس ٹراؤزر میں میں نے بڑھا کے نہیں رکھا ایک اور ٹراؤزر کی کٹنگ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو بڑھا کے رکھنا ہے اب میں آپ کو اس کی سلائی کا تھوڑا سا بتا دیتی ہوں ہم نے یہ جو اوپر کے ہمارے فرنٹ کے پیس ہیں ان کا کراؤچ ایریا پہلے سینہ ہوتا ہے پھر ہم نے بیک کے کراؤچ ایریا کو سینہ ہوتا ہے اور پھر ان کو دونوں کو کھول کے ان کی جو سائیڈ والی سلائی ہوتی ہے یہ والی یہ جو ہماری سائیڈ والی سلائی ہے یہ ہم نے لگانی ہوتی ہے اس کے بعد ہم اپنے پانچوں کو موڑ لیتے ہیں جتنا آپ نے مارجن رکھا ہوتا ہے آپ اس حساب سے اپنے پانچوں کو موڑ لیتے ہیں چونکہ یہ آپ سلے ہوئے ہوں گے تو یہ اس طرح سے دونوں اکٹھے موڑیں گے تو یہ اتنا ہو جائے گا پانچا ابھی فیلحال میں ویسے آپ کو موڑ کے دکھا رہی ہوں اور اس میں آپ نے اس بات کبھی لازمی خیال رکھنا ہے کہ یہاں پہ کپڑا چھوڑنا ہے اس کے بعد ہم اپنا الاسٹک والا پارٹ سلائی کریں گے آپ چاہیں تو اگلے حصے کو سادھا چھوڑ دیں اور صرف پیچھے الاسٹک ڈال لیں لیکن پھر یہاں پہ آپ چیپی لگانی پڑے گی ورنہ یہ کپڑا اکٹھا ہو جائے گا اس کے علاوہ آپ پورے میں الاسٹک ڈال لیں پورے میں ڈال لیں اگر آپ صرف نیفہ بنانا چاہتے ہیں اور الاسٹک باد میں ڈال لیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اس کی بھی ہم اس طرح سے سلائی کر لیں گے تو ہمارا جو ٹراؤزر ہے وہ ریڈی ہو جائے گا امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں شکریہ